اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں خود سے لڑتا ہوں بگڑتا ہوں منا لیتا ہوں میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے لوگ خاموش ہوتے ہیں اندے نہیں لہٰذا بے وقف بنانے سے پرہیز کرو سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے میں رو رہا تھا کیونکہ میرے پاس جوتے نہیں تھے پھر مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے پیر نہیں تھے اگر معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو معاف کرنے کی صحیح کریں جو آپ کی کردار کشی کا مرتقب ہوا ہو یقیناً آپ جان جائیں گے کہ معاف کر دینے کا عجر اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا ہے منزلیں ہمیشہ ان کو ہی ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں مومن وہ نہیں جس کی میفل پاک ہو بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے وقت بھی عجیب ہے کسی سے گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو رویوں اور لہجوں کی پیچان رکھنے والے دورہ عذاب سیتے ہیں سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور نجائز کاموں سے روکے گا کسی نے بزرگ سے پوچھا انسان کے کتنے عیب ہوتے ہیں جواب دیا بے شمار ہیں لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈالتی ہے پوچھا کون سی جواب ملا زبان پر قابو انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاکتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے بکرات کا کہنا ہے کہ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں انسانی سمجھ کا میار بس اتنا ہے کہ اسے جنور کہا جائے تو ناراض اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں نکامی کا خوف کامیابی کی چہت سے زیادہ ہو برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چیرے واضح کر دیتا ہے اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپشتک کو روک لیتا ہے اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے